اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شوہ رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں سوال آپ کا بامقصد ہو اس کا تعلق عامل سے ہو عبادت سے ہو کسی کو واقعیتاً اس کی ضرورت ہو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو لسٹ ہے سب سے پہلے ویڈیو میں سوال اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام زبیو اللہ ہے ہمیں کرنا ٹک تم کو ڈشٹک سے بات کر رہے ہیں ہمارا سوال یہ ہے ہمیں کام کے بے پاری ہم کا دندہ آئیسہ ہے ہمیں پھل آنے سے پہلے ہی بے پار کرتے ہیں بگیچے تو اللہ کے رسول کی صحیح بخاری کی حدیث ہے تو پتوں کے اوپر کھل آنے سے پہلے لینا منع ہے لیکن ہمارا دندہ تو ایسا ہے پتوں کے اوپر ہی ہم پیپر کرتے ہیں تو ہمیں ایسا کرنے سے کون سا گناہ ہے وہ کیسا ہے وہ ہم نہ سمجھ میں نہیں تو اس کی تمہیں ہم نہ بول سکتے ہیں کیا صفیرہ گناہ ہے کیا خبیرہ گناہ ہے اس کے باہرے میں ہم نہ ذرا جان کری چاہئے تو اس کا سوال کا جواب تمہیں دینا اسلام علیکم یہ زبیر اللہ بھائی صاحب ہیں انہوں نے ایک سوال کیا ہے اور سوال میں انہوں نے اپنے ایک عمل کا ذکر کیا ہے اور ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان کا یہ عمل حدیث کے خلاف کہتے ہیں کہ ہم درخت میں فال آنے سے پہلے بیشتے ہیں کوئی یہ تجارت کرتے ہیں فالوں کی یا کیا ہے اللہ علم بہت زیادہ تفصیل انہوں نے نہیں دیا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کسی فل وغیرہ کوئی بیشتے ہیں لیکن فل آنے سے پہلے یہ بیشتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں منع ہے ہمارے بھائی صاحب خود کہہ رہے ہیں حدیث میں منع ہے اور یہ صحیح بخاری کے حدیث ہیں یعنی بالکل صحیح حدیث ہے حدیث امر ایک ہزار چار سو ستاسی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت سرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبائی ثماری حتی یبدو صلاحوغا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلوں کو بیچنے سے منع فرما دیا ہے یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائیں یعنی درخت پر فول آیا اس کے بعد وہ فول فل میں بدلہ اور فل بالکل ظاہر ہو گیا بڑا ہو گیا تو اب اس کو بیچا جا سکتا ہے لیکن فل آنے سے پہلے صرف فول لگے ہوں یا وہ بھی نہ ہوں اور ایسے ہی فلوں کو بیچ دینا تو یہ جائز نہیں ہے سعی بخاری کی بہت ہی واضح حدیث ہے اور ایسا کیوں ہے اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمائی ہے سعی بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے حدیث مبت دوہجار اکسو اٹھن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَرَعَيْتَ اِذَا مَنَا اللَّهُ ثَامَرَتَ اگر فل آنے سے پہلے تم نے بیچ دیا تو یہ بتاؤ اگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فلوں کو روک دیا یعنی کسی وجہ سے درختوں پر فل آئے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی آفت نازل کر دی باگ پہ درختوں پہ فل آئے ہی نہیں تو بِمَا يَا خُدُ اَحَدُكُمْ مَالَخِ تو تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے مال کو کس بنیاد پر لے سکتا ہے بھائی مال تو اس لیے لیا تھا کہ اس کے بدلے میں وہ فل دے گا سامنے والے نے جو پیسہ دیا ہے وہ اس امید پر دیا ہے کہ اس کو آپ کے ہاں سے فل ملے گا لیکن فل ملے گا یہ پکا نہیں ہے کوئی آفت آ سکتی ہے جب فل نہیں ملے گا اس کو تو یہ پیسہ آپ کس بنیاد پر لے سکتے ہیں یا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بیان فرمائی ہے تو خلاصہ یہ کہ حدیث میں یہ بات بہت تھی فلوں کی تجارت نہیں ہو سکتی ہے اور اس بات پر امت کا اجمع ہے یہ امت کا اجمعی موقف ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا اجمعی موقف ہے کہ فل آنے سے پہلے ان کا بیشنا جائز نہیں ہے البتہ بعض اہل علم نے کچھ شکلیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر ایسی شکل ہو تو فل آنے سے پہلے ہی بیشا جا سکتا ہے اس میں سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ درخت ہی کو بیشنا مقصود ہے یعنی فل کے ساتھ درخت ہی خرید رہا ہے کہ ایک آدمی درخت ہی خرید رہا ہے درخت قابل استفادہ ہو درخت ہی سے اس کا کوئی فائدہ جڑا ہوا تو اصلاً وہ درخت کو خرید رہا ہے فل اس کے تابع ہے تو فل کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اصل اس کا جو مقصد ہے درخت کو خریدنا اسے کسی استعمال میں لانا تو اگر درخت کے ساتھ خرید رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جائز ہے خرید سکتے ہیں درخت اس کے قابل استفادہ ہے درخت کسی کام کا ہے تو اس کے لئے وہ خرید رہا ہے تو ساتھ میں فل ہے تو فل اصل اس کا مقصد نہیں اصل مقصد اس کا درخت ہے تو اگر کسی کو درخت خریدنے ہوں پیڑ خریدنے ہوں وہی اس کا اصل مقصد ہے تب تو جائز ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ گرش درختوں پر فل نہ آئے ہوں لیکن جو بھی کنڈیشن ہے درختوں کی یہ ہو کہ ابھی خریدہ اور ابھی اس کو کٹ لے گا ابھی اس کو لے لے گا تو جس بھی کنڈیشن میں ہے اسی کنڈیشن میں اسی وقت لینے کی بات ہو رہی ہو تو بھی وہ خرید سکتا ہے قبل اس کے کی فل جو ہے پوری طور سے آئے کیونکہ سامنے والے کی امید یہ نہیں ہے خریدنے والے کی امید یہ نہیں ہے کہ یہ فل آ جائیں گے تب ہم کو لینا ہے بلکہ کرنٹ جو پوزیشن ہے جو صورتحال ہے اسی کو لینا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اور ایک تیسری شکل یہ بتائی ہے کہ یہ بڑا سا باغ ہے اس میں کچھ درختوں کے فل بلکل ظاہر ہو چکے ہیں آ چکے ہیں اب بعض درختوں کے فل نہیں آئے ہوئے تو ایسی صورت میں وہ ان کے ساتھ میں ملا کے سعودہ ہو سکتا ہے یہ تین شکل علماء نے بتائی ہے ان کے علاوہ ایسے ہی جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی مقصد نہ ہو اصل مقصد فلوں کی تجارت ہو اور وقت سے پہلے تو اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں یہ جو تین شکلیں اس میں کیا ہے اس میں اصل مقصد فل نہیں ہوتا ہے اصل مقصد یعنی جب فل پورے طور سے پک جائے بڑا ہو جائے تو اس وقت اس کو لینے کا مقصد نہیں ہوتا ہے یہ جو تین شکل ہیں بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے کبھی درخت مقصود ہوتا ہے کبھی فل جس پوزیشن میں اسی پوزیشن میں وہ مقصود ہوتا ہے اور کبھی یہ ہے کہ عام طور سے فل آ چکے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ آدمی فلوں ہی کی تجارت کرنا چاہتا ہے اور امید یہ ہے کہ یہ فل جب اپنے اصلی حالت میں آ جائے گا تب ہی وہ ہمارے لئے قابل استفادہ ہوگا تب ہی اس کو وہ لے گا اور اس کو وقت سے پہلے خریدہ بیچا جا رہا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے جیسا کہ صحیح بخاری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی حکمت بھی بیان فرما دی ہے کہ فل آنے سے پہلے اگر آپ بیچ رہے ہیں تو اگر کسی وجہ سے فل نہیں آئے تو کسی بنیاد پر آپ نے پیسہ لے لیا اس کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا اس لئے یہ ناجائز اور حرام ہے تو میرے بھائی آپ کو یہ سب پتا ہے آپ نے خود کہا ہے یہ حدیث آپ کو معلوم ہے کہ فلوں سے پہلے خریدو فروک نہیں ہو سکتا اس کے باوجود بھی آپ سوال کر رہے ہیں اور سوال میں دو چیزیں جاننا چاہتے ہیں ایک یہ کہ اس کی کوئی گنجائش نکل سکتی کی نہیں اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی ہے تو اس گنائے کو اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا درجہ کیا ہے یہ دونوں باتیں آپ کی طرف سے بہت خطرناک ہیں جب آپ کو شریعت کا مسئلہ معلوم ہے اور آپ کو دلیل بھی معلوم ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی اس کو کرنے کیلئے کوئی راستے تلاش کرنا کوئی ہیلے تلاش کرنا یہ تو بنو اسرائیل کا کام ہے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ یہ چیز حرام ان کو پتا ہے یہ چیز حرام ہے پھر بھی نہیں ہمارا کاروبار ہم کو کرنا ہے کاروبار ہے تو کاروبار چینج کیجئے آپ اگر ایک آدمی شراب بیچ رہا ہو اور کل کو اس کو خیال آئے اور کی توبہ کرنا چاہیے اس کو پتا چلے کہ یہ واقعی کتنی غلط بات ہے اب وہ توبہ کرنا چاہیے ہمارا تو کاروبار ہے ہم کیسے اس کو بند کرتے ہیں تو یہ کوئی بات ہوتی اگر آدمی کو پتا چل جائے کہ یہ چیز حرام ہے ناجائز ہے تو اسی وقت اس کو ترک کرنا چاہیے چاہے اس کا کتنا ہی بڑا مفاد اس سے جڑا ہوا ہو جو چیز حرام اور ناجائز ہے اسے وہ نہیں لے سکتا ایک آدمی نے مال لے گیا کسی کی عرب و جعادت ہڑپ کر کے بیٹھ گیا ہے لے لیا ہے اس سے اس کا فائدہ ہے اچھا خاصہ انکم آرہا ہے اس کو وہ اس کا پورا گھر بات چل رہا ہے اب اگر کوئی بتائے کہ بھائی یہ تم نے غصب کی ہوئی ہے زمین یہ پوری جائدہ کسی اور کی ہے تم نے چھین لیا غصب کیا افراڈ کیا یہ تم واپس کرو تو کہ اگر ہم واپس کر دیں گے تو ہم کیا کریں گے یہ کوئی بہانہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کیا تجارت خراب ہو گئی اس کا بیجنس تباہ ہو گیا اس کا فائدہ یہ فائدہ ہی جائز نہیں تھا ناجائز تھا تو میرے بھائی اگر آپ کو مسئلہ پتا ہے تو آپ کو اس طرح کے سوال نہیں کرنا چاہیے آپ کو چیز چھوڑ دینا چاہیے جو چیز آپ کے سامنے واضح ہے دو چار کی طرح سے یہ غلط ہم کر رہے ہیں اس کا ایک ہی حال ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں ہزاروں کام ہیں دنیا میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے جینے کے لیے ہزاروں کام ہیں ہزاروں کام ہیں جنہیں ہم کر سکتے ہیں جائز کام ہیں اس لئے جو چیز ناجائز اور حرام ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے اور دوسری چیز جو آپ نے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ گناہ ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے کی بڑا گناہ ہے بھائی یہ معلوم کر کے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یعنی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے تو آپ کریں گے کہ چلو کرتے رہتے ہیں چھوٹا گناہ ہے کوئی بڑا گناہ ہے تو نہیں بھئی آپ یہاں چھوٹا اور بڑا تو جانے دیں یہ سوچ کبھی اتنی خطرناک ہو سکتی ہے میں کوئی فتوہ نہیں لگا رہا ہوں لیکن یہ سوچ اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ آدمی کو دائر اسلام سے باہر کر سکتی ہے آدمی کا اسلام خطر میں پڑ سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے قانون کو اللہ تعالیٰ کے ذابطی کو ناپسند کر رہا ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے اور اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ چھوٹا ہے چلو ہم کرتے ہیں ہم کریں گے اس کو تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے یعنی وہ اس کے اسلام اور اس کے ایمان پر خطرہ مڑلا سکتا ہے اس لئے اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہی چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے تم کریں گے بڑا گناہ ہے تو سوچتے ہیں اس میں کیا ہے آدمی اللہ کے قانون کو اللہ کے شریعت کو ایکسپٹ کرنے لیے تیار نہیں ہے ہمارا چلتا رہے گا چلو کوئی کہہ دے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے تو یہ بڑا کیا بڑے سے بھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے سب سے خطرناک تھی ہو سکتی ہے اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے اتنا معاملہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے قوانون کے مقابلے پر آ جائے کہ نہیں ہم کو کرنا ہے ہردرمی پر آ جائے نہیں ہم کو کرنا ہی کرنا ہے اب عالم صاحب یا تو گنجائش دیجئے یا یہ بتائیے کہ اس کا گناہ کتنا ہے کہ ہم تو چھوڑنے والے نہیں ہیں دنیا میں کتنے دن آپ کو زندہ رہنا ہے ایک دن تو موت آئے گی نہیں سب کہاں لے گے جائیں گے اس لئے مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسی شکل میں فلوں کی تجارت کرتے ہیں وقت سے پہلے جس کی کوئی گنجائش علماء نے نہیں دی ہے تو پہلی فرصت میں اس کو ترک کر دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش ہے اور اگر آپ مزید تسلی کرنا چاہتے ہیں تو جو تجارت کر رہے ہیں آپ کے پاس جو علماء ہیں جو اچھی طرح سے آپ کے کاروبار کو جانتے ہیں ان سے آپ بات کیجئے ان کے سامنے سارا مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیجئے ہو سکتا ہے کوئی جواز کے اس میں گنجائش اور آپ نے بہت زیادہ تفصیل مجھ کو نہیں دیئے لیکن جس حساب سے آپ بتا رہے ہیں اس میں ایسا نہیں لگتا کہ جواز کے کوئی گنجائش ہوگی کیونکہ آپ تو پہلے ہی سے مان چکے ہیں کہ وہ حدیث میں اسے مانا ہے لیکن ہم کو کرنا ہے حدیث میں مانا لیکن ہم کو کرنا ہے اس کے کرنے کا کوئی راستہ بتائیے یہ بینیس سے تجارت ہے چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے تو یہ بہت خطرناک کیس ہے اس سے چھوٹے گناہ ہے اور بڑے گناہ کے چکر میں نہ رہیں اور ایک آدمی دیکھیں بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سگیرہ گناہ ہے اگر آدمی کرتے جارہ کرتے جارہ کرتے جارہ تو پھر یہ سگیرہ بھی اس کے لئے کبیرہ بن سکتا ہے اور ایک نکتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آدمی گناہ سمجھتے ہوئے بھی کسی گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے اس پر مسیر ہے اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں میں اس کو کروں گا تو یہ اتنی خطرناک کیا سکتی ہے کہ آپ کو بہت ساری نیکیوں سے یہ عادت محروم کر سکتی ہے کل کو آپ نواز پڑھنے جائیں گے تو شیطان آپ کو معاملت کرے گا رہے تم اتنا غلط کام کر رہے کس مو سے نواز پڑھ لے پہلے یہ چھوڑنا پہلے پڑھنا آپ زکاة دینے جائیں گے آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے جائیں گے شیطان آپ کو بیک آئے گا شیطان کہے گا کہ شرم نہیں آتی تم اتنا غلط کام کر رہے اور روجہ نواز کی تم کو پڑھی دیئے تو یہ یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا گناہ ہے تو معاملہ چل جائے گئے چھوٹا گناہ کبھی کبھی بہت ختمناک ہو سکتا ہے اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے اسلام سے خارج نہ کرے تو بہت ساری بھلائیوں سے محروم کر سکتا ہے یعنی بہت کچھ ملکہ دل کو سیاہ کر سکتا ہے آدمی گناہ کرتا نا تو ہلکا سے ایک ببہ ہوتا ہے اب وہ کرتے جاتا ہے کرتے جاتا پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے تو اس لئے یہ ذہنیت ختم کیجئے کہ جب آپ پر حق واضح ہو چکا ہے تو آپ اس کو ایکسپٹ کیجئے اس کو مانیے یہ نہیں کہ علماء سے پوچھ کے اپنے من کا جو ہے فتوہ دیکھیں آج مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا وہ چاہتا ہے شریعت کا اللہ کا کوئی حکم ہو تو وہ چینج ہو جائے ہم چینج نہیں ہوں گے یہ جو مسئلے مسائل پوچھے جاتے ہیں علماء سے اس لئے نہیں کہ وہ وہ اپنے کاروبار کو ہم اسکین کریں کہ اسلام کے مطابق ہے کی نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ہم اس کو کرٹ کریں اس لئے لوگ مسئلہ پوچھتے ہی نہیں ہیں الاہ ماشاء اللہ بلکی مسئلہ اس لئے پوچھتے ہیں کہ ہم پر جو کچھ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں ان اعتراضات کا ہم جواب کیسے دے سکیں ہم جو کر رہے ہیں تو وہ ہی کریں گے ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں لیکن جو اعتراضات ہو رہے ہیں کوئی ٹوک رہا ہے تو ہم اس کو کیا جواب دے اس کے لئے سوال پوچھتے ہیں اگر اس نے من کے مطابع جواب نہیں دیا چھوڑو دوسرے سے پوچھو اس نے بھی جواب نہیں دیا من کے مطابع تیسرے سے پوچھو اب دنیا میں کہیں سے بھی کسی نے بول دیا کہ ہاں صحیح ہے تو اس کو لے کے بیٹھ گے آپ کوئی بھی اتراز کرے گا اس کا حوالہ دے کے بات کریں گے تو یہ چیز ختم کیجئے متبع بنائیے ذہنیت یہ ہو کہ اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہوگا اس کو ہم مانیں گے یہ نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے وہی ہم کرتے رہیں گے اور ہم بدل دیں گے اللہ کے حکم کو اس کو کوئی اور مانا پینا دیں گے کہیں اور فٹ کر دیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے اس سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا جو حکم ہے ہمیں اسے قبول کرنا ہے ذہن یہ نہیں ہونا چاہیے وزاعتیں تھی آپ کے سوال کے جواب میں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے آگے پڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ شیخ ایک سوال پوچھنا تھا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ شادیوں کے بعد میں انگردوں کا حمل آج کل کسی وجہ سے نہیں جھڑتا ہے تو داکٹرز تو لیڈیز کا خواتین کا حلاج کرتے ہیں اور صاحب میں بولتے ہیں کہ مرد اس کے نطفے کا بھی ٹیسٹ کروانے کے لئے کیا ایسا ٹیسٹ کروانا صحیح ہے کیا ایسا ٹیسٹ کروانے کی اجازت ہے اسلام میں براہ مہربانے میرے سوال کا جواب ضرور دیا تو زہر پلاو ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ حمل نہیں ڈھیرتا شادی کے بعد بیوی کو حمل نہیں ہوتا تو اس کے علاج کیلئے ڈاکٹر سجسٹ کرتا ہے کہ چیک کریں تو بیوی کا بھی چک ہوتا ہے اور جو شوہر ہے اس کی منی کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے تو بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرانا جائز ہے کی نہیں ان کے ذہن میں شاید سوال اس لئے اٹھ رہا کیونکہ منی کو نکالنے کا جو پروسیزر ہے شاید وہ جائز ہے کی نہیں یہ پوچھنا چاہتے کیونکہ وہ کیسے ٹیسٹ کرے گا منی نکالنا پڑے گا تو وہ درست ہے یا نہیں ہے تو دیکھئے علاج معالجے کے لئے درست ہے جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں گرچہ بلا وجہ یہ چیز غلط ہے لیکن علاج معالجے کے لئے جائز ہے دیکھئے کسی کے جسم سے خون نکالنا ایسے خون نکالنا یہ جائز تو نہیں ہو سکتا آپ نے بدن سے ہم خون نہیں نکال سکتے کسی دوسری کے بدن سے ہم خون نہیں نکال سکتے لیکن جب بات علاج کی ہو تو وہاں پہ یہ چیز درست ہے جیسے پرانے زمانے میں سینگی جو پچھنا لگواتے تھے اس میں بھی خون نکالا جاتا تھا اس کے ذریعے ایک علاج ہوتا تھا تو پچھنا لگا کہ جو گندہ خون ہے وہ کھینچا جاتا تھا تو ایسے نارمل یہ چیز غلط ہے کہ کسی کے جسم سے خون نکالا جائے لیکن یہاں معاملہ مقصود کیا ہے علاج علاج مقصود ہے تو یہاں پہ یہ درست ہے ایسے ہی ایک دوسری شکل کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے جسم کے بہت سارے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ خون نکالنے کے بعد ہوتے ہیں جسم سے خون نکالا جاتا ہے پھر اس خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ چیز ہی جائے سے کسی نے اس کو نا جائے سے نہیں کہا ہے ضرورت ہے اس کی حالانکہ اہم حالات میں کسی کے جسم سو خون تو نہیں نکال سکتے لیکن خون نکالنے ہوتے تیسٹ کے لئے اصلی یہ چیز ہیں منی نکالنا استمنا بیوئی talked جیسے اصل نا جائے سے حرام میں ایسے خون نکالنا بھی جسم سے نا جائے زو حرام میں لیکن علاج کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ آدمی خون نکال کے اس کا ٹیسٹ کرا سکتا ہے تو ایسے علاج کے لیے استمنہ کی بھی گلنجائش ہے کہ آدمی منی نکال کی اس کو ٹیشٹ کیلئے اس کے علاج کے لیے دے سکتا ہے تو اصلاً کسی کے جسم سے خون نکالنا یہ جس طرح سے حرام ہے ایسے ہی اصلاً بلا وجہ اور غیر شریع طریقے سے جو ہے استمنہ بلیت کرنا منی نکالنا یہ بھی حرام ہونا جائز ہے لیکن جب علاج کی بات آتی ہے جس طرح سے اپنی جسم سے خون نکلوا سکتے ہیں علاج کے لیے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ ایک سوال یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تھا تو اس سے پہلے جتنے لوگ کا انتقال ہو گیا ہے ان کو کس نبی کے دین پر قائم رہنا فرض تھا کیسے ان کو کافر کہیں گے اور وہ ایمان کس نبی پر نہیں لائے تو کافر کہیں گے ان کو ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی نہیں بنایا گیا تھا تو اس وقت جو لوگ تھے ان کا کس دین پر ایمان لانا یہ ضروری تھا اور کس بنیاد پر ہم ان کو کافر کہیں گے تو دیکھیں اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے پہلے آپ کو نبی بنانے سے پہلے ایک نام ملتا ہے ورقہ بن نوفل کا اور ان کے بارے میں بعض اہل علم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ صحابی ہیں اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ صحابی تو نہیں ہیں پھر بھی کہا ہے کہ یہ مومن تھے یعنی اپنے دین پر وہ ایمان لانے والے تھے تو بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اشارات انہوں نے دیکھے تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اس لئے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اس اسلحے میں ایک روایت بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تصب ورقہ ورقہ کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ میں نے انہیں جنت میں دیکھا ہے لیکن امام دارو کتنی مغیرہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے لیعنی متصل ثابت نہیں ہے تو بہرحال یہ بعض اہل علم کا کہنا کہ ورقہ بن نوفر عیسیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ وسلم پر ایمان کا معاملہ چلا تھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اسس سے پہلے جو دین موتبر تھا وہ عیسائیت تھا یعنی عیسیٰ علیہ وسلم کو اسلام ہی تھا عیسیٰ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر کے اس کو کہتے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ وسلم کو ماننے والے تو عیسیٰ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ مطلوب تھی اس پر ایمان مطلوب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو اس وقت جن کو ہم کہہ سکتے ہیں موحید تھے نیک تھے اچھے تھے صاحب ایمان تھے تو اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے اس وقت جو لوگ بھی رہے ہوں تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہلِ توہید میں سے تھے اہلِ جنت میں سے تھے یعنی اپنے عمل کے حساب سے ان کا شمار اہلِ ایمان میں سے ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کو کوئی مانتا ہے تو وہ اہلِ ایمان میں سے تھا اس کو کوئی نہیں مانتا ہے تو اس اعتبار سے وہ کفار میں سے منا جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب پرانے سارے عدیان پرانے ساری شریعتیں منسوک ہو چکی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اب مواجب ہے ضروری تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسے سے پہلے جس شریعت کا تذکرہ ملتا ہے وہ عیسائی شریعت سے یعنی اس وقت عیسائی اسلام کی شریعت چل رہی تھی اس پر ایمان لانا یہ ضروری تھا اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان کا شمار کفار میں سے ہوگا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکت شیخ میرے نام ویز میں راپور یوبی سب اللہ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے قبض کی بیماری ہے جس کی وجہ سے مجھے نماز میں بڑی پرشانی ہوتی ہے میری ایک دو راکت بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہوں میں اور وضو کرنے جاتا ہوں بار بار تو مجھے ذرا بڑی تکلیف ہے اس بیماری سے مجھے اس کا حل بتائی ہے کہ یا تو میں ایک وضو سے نماز پڑھ لیے بار بار رکتوں میں وضو کرنے درد پرتی ہے کیا کرا جائے پتائیے مجھے مجھے بڑے لمبے عرصے سے یہ بیماری ہے اس کا علاج بتائیے اور علاج بھی بتا دی اور پھر ملت نماز میں کیا کرا جائے بھی بتا دی ٹھیک ہے جزاکاللہ خیر السلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب میں ان کا سوال یہ ہے کہ مجھے لمبے عرصے سے قبض کی بیماری ہے تو انہوں نے مسئلہ یہ پیش کیا کہ نماز کے وقت ہر رکت میں مجھے وضو کی ضرورت پڑھتی ہے تو میں کیسے نماز پڑھوں شاید ان کی مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہوتی ہوگی یا ان کی مراد ہوگی کہ وضو ٹوڑیاتا ہے نہیں ہوا خارج ہونے کی وجہ سے یا سلسل بول یا اللہ علم ان کی کیا مراد ہے بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ان کا وضو حرکت میں ٹوڑ جاتا ہے تو ہم کیا کریں یہ پہلی بات انہوں نے پوچھئے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے لئے الگ الگ وضو کریں گے آپ کا معاملہ ملتا جنتا ہے استحاذہ والے معاملے سے جسے عورتوں کو جب استحاذہ ہوتا ہے یعنی حیض نہیں حیض کے علاوہ جو دوسرا خون آتا ہے ان کو تو اس شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی تعلیم دی ہے کہ ان کو نماز نہیں چھوڑنا ہے نماز پڑھنا ہے لیکن ہر نماز کے لئے ان کو وضو کرنا ہے چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث انبر دو سو اٹھائیس ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یعنی ہر نماز کے لئے الگ الگ وضو کرنا ہے لیکن ایک نارمل حالت میں اگر ایک انسان ہے تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے لیکن جس آدمی کو یہ بیماری ہو یا جس عورت کو استحاذہ یا اسی بیماری ہو تو ان کے لئے ایک وضو سے دو نمازیں پڑھنا درست نہیں ہوگا بلکہ انہیں ہر نماز کے لئے الگ الگ وضو کرنا پڑھ گا تو آپ بھی ایسا کیجئے کہ ہر نماز کے لئے الگ الگ وضو کیجئے بس ایک بار آپ نے وضو کر لیا آپ نماز پڑھ گئے اگر واقعی آپ کو بیماری ہے تو آپ نماز پڑھتے رہیے جو ہو رہا وہ بھول جائے آپ نماز پڑھتے رہیے اور اگلی نماز کا وقت ہے پھر سے آپ وضو کر لیں تو یہ جو استحاذہ والا معاملہ ہے اور اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بیان فرمایا یہی حکم آپ پہ بھی اپلائی ہوگا دوسری بات آپ نے یہ پوچھی ہے کہ اس قبض کا کوئی علاج بتائیں تو میرے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں نہ کوئی حکیم ہوں تو آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں یا کسی حکیم سے رجوع کریں وہ کوئی آپ کو مناسب علاج بتا سکتے ہیں اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کیا چیز کس سے پوچھنی چاہیے اس بات کیوں بھی ہم کو سمجھ ہونی چاہیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر کسی سے کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں بھئی ایک شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے جو اس کے بارے میں نہیں آنتا تو اس سے اس طرح باتیں پوچھنے ہی نہیں چاہیے کہ قبض کا علاج بتائیے ایک آدمی ایک شخص جو اس فیلڈ کا نہیں ہو کیسے آپ کے علاج بتا سکتا ہے اور اگر آپ کی مراد کوئی ذکر و اذکار ہو یا کوئی دعا تعویز وغیرہ ہو تو ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے خلاص قلامی ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے وضوح کریں اور ایک بار وضوح کرنے کے بعد آپ پوری نماز پڑھتے جائیں انشاءاللہ یہ مسئلہ حال ہوگا اسلام نے نماز کے بارے میں جہاں بہت ساری سختی کی ہے کسی بھی حالت میں اس کے لیے معافی نہیں دی ہے وہیں اللہ تعالی نے وہیں اسلام میں گنجائش بھی بہت ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جائیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیڑ جائیں سفر میں ہیں تو قصر ہے چار کی جگہ دو پڑھنا ہے آپ کو اور کوئی مشکل ہے تو دو نماز کو اکٹھا آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت ساری سہولتے ہیں پانی نہیں ہے تو تیموں پڑھیں پانی بھی نہیں کر سکتے تیموں بھی نہیں کر سکتے تو بغیر پانی بغیر تیموں کے آپ نماز پڑھ لیں تو بہت ساری سہولت ہے تو اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ یہ طریقہ اپنائیے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضوح کریں وضوح کرتے ہی ہیں گرچہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن آپ کو اس کا احتمام پڑھنا پڑھے گا آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضوح کریں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ سکھ شاہب کوئی اگر انتقال کر گئے سیاز میں نے نانا انتقال کی ہو گئے تو کیا ان کے لیے دعا جس اپنے دوستوں سے جو بھی ملا یا پھر جو بھی کنٹیکٹ میں فیس بک پارٹسپ یا پھر ایمو پہ ان سے ریکویسٹ کیا جائے کہ دعا کیجئے اور تاکہ اللہ سبحانت اللہ گناہوں کو بخص دے اور انہیں جنر نصیب بتا کریں آمین تو یہ کہاں تک صحیح ہے قرآن حدیث کے روشنی میں اس کا جواب چاہتا ہوں پلیز دیں شکر بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو کسی سے درخواست کرنا ان کے لئے دعائے مغفرت کریں تو یہ کہاں تک درست ہے دیکھیں یہ بالکل درست بات ہے کوئی آدمی اگر فوت ہو گیا تو اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں قرآن میں کتنی آیات ہیں جس میں دعا سکھلائی گئی ہے اپنے ان بھائیوں کے لئے جو فوت ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے جنازے میں بھی جو آدمی فوت ہو چکا ہوتا ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں تدفین کے بعد بھی ہم اس کے لئے بخش اس کی دعا کرتے ہیں بہت سارے مواقع پہ ہم دعا کرتے ہیں اپنی لئے والدین کی جو اولاد اولاد کیلئے خصوصی تعقید اپنے والدین کیلئے مغفرت کی دعا کرتے رہیں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اگر کسی سے آپ درخواست کریں کہ آپ مغفرت کی دعا کر دیں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کوئی بھی دعا کر سکتا ہے دعا کی درخواست بھی کی جا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علی گھر سے محمد وامک بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے دیوالی کے گفت سے مطالق کہ میں ایک انجیننگ فرم میں کام کرتا ہوں اس میں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کنٹریکٹر کام کو ریویو کرتے ہیں تو ایک ریواز یہاں بنا ہوا ہے ہندوستان میں خاص طور سے کنٹریکٹر جو ہے وہ کلائنڈ کو اور انجیننگ فرم میں جتنے بھی سٹاف ہوتے ہیں چاہے وہ پیون سے لے کے پروجیٹڈیکٹر تک سب کو وہ گفت دیتا ہے دیوالی کے گفت دیتا ہے اس میں مٹھائیاں ہوتی ہیں تمام چیزیں ہوتی ہیں تو کیا میں وہ گفت لے سکتا ہوں شرعی لحاظ سے پلیز اس کا مجھے جواب عطا فرمائیں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کسی کمپنی میں ان کو گفت ملتا ہے دیوالی کے موقع پر اس کو لے سکتے گی نہیں تو دیکھئے بہت ساری کمپنی ایسی ہوتی جو اپنے ہاں کام کرنے والوں کو گفت دیتی ہیں بونس دیتی ہیں تو اس کے لئے یہ لوگ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں دیوالی کے دن کا انتخاب کرتے ہیں تو اصل دیوالی کی وجہ سے نہیں دے رہے ہیں کمپنی کا ایک رول ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے ان کو کچھ بونس دیتے ہیں اپنے ورکر کو کچھ اضافی رقم دیتے ہیں گفت دیتے ہیں تو اس کے لئے وہ لوگ جو ہے دیوالی کے دن کا انتخاب کرتے ہیں تو اگر وہ چیز این دیوالی کے وجہ سے نہیں دی جا رہی ہے بلکہ وہ کمپنی کا ایک رول ہے بس دیوالی کے دن کو چن لیا ہے اس کو دینے کے لئے تو اس کو لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اس نے دن کا انتخاب کیا ہے الگ طریقے سے لیکن اصل تو اس کو دینا ہی تھا یعنی اس کا حق تھا اس کا حق تھا یہ بلکل ایسی ہے جیسے ہم کسی حکومت میں غیر اسلامی ملک میں ہیں اور حکومت جو ہے دیتی ہے کچھ اضافی چیز اب وہ ریایہ کا حق ہے کہ حکومت سے وصول کرے اب لیکن حکومت وہ چیز دینے کے لئے دیوالی کے دن کو فیس کر دے کسی ایسے دن کو فیس کر دے جو غیر اسلامی تیوار کا دن ہے تو اس کی وجہ سے وہ چیز ناجائز نہیں ہو جائے گی کیونکہ وہ ریایہ کا حق ہے وہ ریایہ کا حق ہے وہ اپنا حق وصول کر رہی ہے اب دینے والا اس کو ایک الگ ٹائم میں اس کو دے رہا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے لیکن ہم اپنا حق وصول کر رہے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں باقی یہ جو مسئلہ ہے عام لوگ جو کمپنیوں گرہ سے ہٹ کے جو دیتے ہیں تو وہ معاملہ دوسرا ہے یعنی کوئی کمپنی کا بوس نہیں ہوتا ہے کمپنی نہیں دیتی ہے ایسے انفرازی طور پر غیر مسلم جو ہے دیوالی کی مٹھائی یا کچھ دینا چاہتے ہیں وہ معاملہ الگ ہے وہ سوال آپ نے نہیں کیا ہے میں اس طرح نہیں آتا ہے لیکن یہ کمپنی سے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے لیکن یہ کمپنی اگر ایسی ہے کی گفت دینا اور بونس دینا اصلاً اس کے رول میں ہے اس کے سسٹم میں ہے جیسے اس طرح کی کمپنی اگر کوئی دوسرے مذہب والا رن کرتا ہے کوئی عیسائی چلاتا ہے کوئی مسلم چلاتا ہے وہ بھی گفت دیتا ہے بونس دیتا ہے کسی موقع سے تو یہ اگر عرف میں ہے کہ ہر کمپنی دیتی ہے تو وہ لوگ بھی دیتے ہیں تو اس نے اگر اپنی تیوہار کی موقع پر دے گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ریسیو کا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امان اللہ یوپی سے بات کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز جس میں جہری قرآت کی آتی ہے ان نمازوں میں کو اکیلے پڑھنے میں کیا قرآت جہری کریں گے یا نہیں کریں گے اور اقامت دینا ضروری ہے یا نہیں اس کے بارے میں برائے مہربانی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے دیں جزا تو مباب خیر یہ بھائی سب کا سوال ہے اور بار بار یہ سوال لاتا ہے اس سے پہلے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی جہری نماز اکیلے پڑھ رہا ہے تو وہ جہر سے قرآت کرے گا کی نہیں کرے گا تو دیکھیں اگر تنہا کہیں ہیں اکیلے ہے پڑھ رہا ہے تو چونکہ جہری نماز ہے تو جہری کرت کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تاہم وہ سری کرت بھی کر سکتا ہے کیونکہ جہری نماز میں جہر کا مقصود یہ ہوتا ہے پیچھے مقتدی کو سنانا یہ ایک اہم مقصود ہوتا ہے تو چونکہ وہاں پر کوئی ہے نہیں تو آدمی جو ہے سری بھی پڑھ سکتا ہے تاہم جہری بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ اصل وہ ہے اور اسی طرح نفیل نماز میں بھی جہر کا اور سر کا دونوں طرح سے ثبوت ملتا ہے تو اگر آدمی منفرد اکیلے نماز پڑھا ہے تو دونوں طرح پڑھ سکتا ہے بلجہر بھی پڑھ سکتا ہے اور سرم بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں اور لوگ ہیں جیسے مسجد میں مسجد میں جماعت ہو چکی ہے اب وہاں پہ بعد میں وہ آیا جیسے مغرب کی نماز ہوگی بعد میں وہ آیا اب وہ اکیلے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بلجہر نہیں پڑھے گا کیونکہ دوسرے نماز دی ڈشٹب ہوں گے جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں دعائے پڑھ رہے ہیں یا جو مسبوخ ہیں جن کی کچھ رکتیں چھوٹ گئی ہیں وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ڈشٹب ہوں گے اس لئے وہاں اس کو بلجہر نہیں پڑھنا چاہیے آہستہ پڑھنا چاہیے اسی طرح جسے فجر کی نماز ہے وہ بھی جہری نماز ہے اب ایک شخص آیا نماز میں شامل ہوا اس کی ایک رکت چھوٹ گئی اب دوبارہ جب کھڑا ہوکے وہ ایک رکت پورا کرے گا تو ظاہر ہے کہ اب وہ خود منفرد ہو چکا ہے تو وہ ایک رکت بلجہر نہیں پڑھے گا کیونکہ اور بھی نماز ہیں اور لوگوں کی نماز چھوٹے ہوگی تو سب ایسے زور سے پڑھنے لگیں گے تو کیا ہوگا تو اس لئے اکیلے پڑھے گا ان حالات میں تو وہ بلجہر نہیں پڑھے گا بلکہ آہستہ ہی پڑھے گا لیکن اگر ایسے کوئی حالات نہ ہوں دوسرے لوگ کہیں پر نہ ہوں اکیلے بیمار ہے کوئی وجہ ہے وہ گھر پر نماز پڑھ رہا ہے تو جہری نماز ہے تو اسے بلجہر ہی پڑھنا چاہیے تاہم وہ سرن بھی پڑھ سکتا ہے دوسری چیز جو آپ نے پوچھی ہوئی ہے کہ اقامت کہنا ضروری ہے کی نہیں ہے تو دیکھیں ضروری نہیں ہے تاہم اگر کوئی اقامت کہتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک میدان میں جہاں کوئی نہیں ہے وہ آزان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کی فضلت بتائی گئی ہے پتا چلا ہے کہ اگر کوئی اکیلہ شخص ہی ہے تو وہ بھی اقامت کہہ سکتا ہے تو بعد میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اقامت کہہ سکتا ہے تو اقامت اگر نہیں کہا اس نے اور جس محلے میں رہتا ہے جس جگہ رہتا ہے وہاں اقامت ہو چکی نماز ایک بار ہو چکی ازان ہو چکی تو اس کے لئے وہ کافی ہے بغیر اقامت کے وہ پہ سکتا ہے لیکن اگر وہ اقامت کہتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں شکل اس کے لئے جائز ہے اس سوال کا جواب بھی پہلے دیا جا چکا ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں نام شیخ ازار الدین ہے میں قربطہ بز بنگال کا رہنے والا مجھے پوچھنا ہے کہ کچھ لوگ حیث علی رضی اللہ عنہ کو قرم اللہ و جہوالکریم کہتے ہیں اس کے کیا حقیقت ہے اسلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو قرم اللہ و جہو کہنا کیسا ہے ان کے بارے میں جو ایسا کہا جاتا ہے اس کا کیا حکومت تو دیکھیں اس بارے میں میں اپنی طرف سے کوئی جواب نہ دیتی ہوئے اہل سنت کے مشہور امام اور مشہور مفسر امام ابن کسیر رحمہ اللہ کی الفاظ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے تفسیر ابن کسیر جلد چھے صفحہ چار سو اٹھ ہتر پر کہا ہے کہتے ہیں کہ وَقَدْ غَلَبَ هَذَا فِي عبَارَتِ كَتِيرٍ مِّنَ النُّ السَّاخِ لِلْكُتُبِ اَنْ يُفْرَدَ عَلِيْءٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنْ يُقَالْ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِّنْ دُونِ سَائِرِ الصَّحَابَةِ کہتے ہیں کہ کتاب کو نسخ کرنے والے جو نساخ ہیں ان کے یہاں یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ وہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا کرتے ہیں کہ علیہ السلام لکھتے ہیں مِنْ دُونِ سَائِرِ الصَّحَابَةِ دیگر صحابہ اکرام کو چھوڑ کر صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام لکھتے ہیں اَوْ قَرَّمَ اللَّهُ عَجْهُ یَا قَرَّمَ اللَّهُ عَجْهُ لکھتے ہیں وَهَدَوْ اِنْكَانَ مَعْنَاهُ صَحِیحًا کہتے ہیں کہ گرچہ اس کا معنی صحیح ہے لیکن مناسب یہ ہے کہ تمام صحابہ کے سسلے میں یہ برابری کی جائے یعنی تمام صحابہ کو ایک طرح سے ذکر کیا جائے فَإِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّعْزِيمِ وَالتَّقْرِيمِ چونکہ یہ تعظیم اور تقریم کے باب میں سے ہے فَالشَّيْخَانَ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانِ بن عَبْفَان رضی اللہ عنہم تو شیخان یعنی عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم اور امیر المؤمنین عثمان بن عبفان رضی اللہ عنہم یہ علی رضی اللہ عنہم کی بنسبت کہیں زیادہ اس تعظیم کے مستحق ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ تمام سے راضی ہو تو یہ امام ابن قصیر رحم اللہ نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ علیہ السلام خاص طور سے علی رضی اللہ عنہم کے تعلق سے لکھتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے گرچہ مانا صحیح ہے لیکن تمام صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جیسے الفاظ استعمال کرنے چاہئے کیونکہ ان الفاظ سے اگر آپ عزت دے رہے ہیں تعظیم دے رہے ہیں تو شیخین یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم اور عثمان بن افان رضی اللہ عنہم وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو تعظیم دی جائے اس لئے یہ مناسب نہیں ہے اور کرم اللہ وجہو کا جو معنی ہے بعض لوگ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جس نے جو علی رضی اللہ عنہم نے کبھی بھی یعنی بچپن سے لے کر کبھی بھی انہوں نے کسی مورتی کی پوجہ نہیں کی ہے کسی بدھ کی عبادت نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو سمجھو محفوظ کر کے رکھا ہے یعنی انہوں نے کسی بدھ کو سزدہ نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے تو یہ چیز بھی یعنی یہ مفہوم بھی صرف علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ خاص نہیں بہت سارے صحابہ اکرام ایسے ہیں جنہوں نے بدھ کی پوجہ نہیں کی ہے تو برحل کسی بھی معنی میں کوئی بھی مطلب ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بطور خاص علیہ السلام یا کرام اللہ جو نہیں لکھنا چاہیے بلکہ تمام صحابہ اکرام کو جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ویسے علی رضی اللہ عنہم کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مراد علی پچموہ نرکٹی جانج بشمی چمپارن بیہار سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ قبلہ روخ کر کے لیڈن کر سکتے ہیں کہ نہیں مطلب قبلہ روخ پیچھے کر کے یا موہ کر کے کن دونوں میں کوئی بھی پھشنے کا تطور جیس لیا ہے کہ میں گلف کنٹری میں رہا ہوں پر دیکھا بھی ہوں قبلہ روخ ٹائپ کا ٹائپ کا بھی رہتا ہے باتھروم اور اسے اتر دکھن بھی رہتا ہے اس لئے پوچھنا پڑ رہا ہے میں نے اصل میں ایک باتھروم بنوایا تو جو عیسائی ہو گیا مطلب جگہ کی کمی کے وجہ سے عیسائی ہوا ہے تو بعد میں کچھ لوگ دیکھا تو بول رہا ہے لوگ کی نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے تو اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس کو توڑنا پڑے گا اس لئے پوچھنا پڑا رہا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت یعنی ٹائلٹ کے وقت پیکھانے کے وقت قبلہ رخ کرنا کیسا ہے اگر کوئی ٹائلٹ ایسا بنا ہوا ہے تو اس کا استعمال کا کیا معاملہ ہے شاید انہوں نے ایسا بنا بھی رکھا ہے اور کہیں پہ انہوں نے ایسا دیکھا ہے بہت سار جبوں پر جو ایسا بنا ہوا ہے یعنی قبلہ آدمی جب بیٹھتا ہے تو یا تو قبلہ رخ ہوتا ہے یا قبلہ کی طرف اس کی پشت ہوتی تو یہ کیسا ہے تو دیکھیں اس بارے میں اہلِ علم نے بعض اہلِ علم نے یہ تفصیل پیش کی ہے کہ اگر بیابان میں ہے سہرہ میں ہے میدان میں ہے تو قبلہ کی طرف نہ تو رخ کر سکتا ہے نہ پشت لیکن اگر بند کمرے میں ہے بلڈنگ میں ہے گھر میں ہے تو یہ جائز ہے یہ کچھ علمہ نے کہا ہے لیکن دوسری طرف اہلِ علم کے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس کو کسی بھی حالت میں جائز نہیں سمجھتے ہیں یعنی چاہے بیابان ہو جنگل ہو اسی طرح سے میدان ہو یا گھر ہو کہیں بھی ہو قبلہ کی طرف نہ تو رخ کرنا چاہیے اور نہ پشت کرتے بھی قضائے حاجت کرنا چاہیے یعنی قضائے حاجت کے وقت نہ قبلہ کی طرف چہرہ ہو نہ قبلہ کی طرف پیٹ ہو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سعی بخاری کی حدیث ہے حدیث انبار ایک سو چوالس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا آتا تمہیں سے کوئی بھی قضائے حاجت کے لئے آئے فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ تو قبلہ کا استقبال نہ کرے وَلَا يُوَلِّهَا زَهْرَهُ اور نہ اس کی طرف پیٹ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی واضح حدیث ہے کہ قبلہ کی طرف نہ تو شہرہ کرے اور نہ پشت کرے تو اس حدیث کی بنا پر اہلِ علم کے ایک بڑی تعداد اس طرف گئی ہے کہ چاہے جو بھی جگہ ہو گھر ہو یا میدان ہو قبلہ کی طرف نہ رخ ہونا چاہیے قضائے حاجت کے وقت نہ پیٹ ہونے چاہیے اور ہماری نظر میں یہی بات درست معلوم ہوتی ہے یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جنگل کا بیابان کا میدان کا گھر کا کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے بلکہ علل اطلاق کہنا چاہیے کہ قبلہ کی طرف نہ تو رخ ہونا چاہیے نہ پشت شیخ علوانی رحم اللہ نے سلسلے صحیحہ میں یہ جگہ بڑی اچھی بات تو انہوں نے ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رکھ کر کے تھوکنے سے منع کیا ہے قبلہ کی طرف سامنے ایسے بلکل سامنے تھوکنے سے منع کیا ایک آدمی اسے جھکے نیچے تھوکتا ہوا الگ مسئلہ ہے لیکن سامنے ایسے قبلہ کی طرف اگر کوئی تھوکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے تو شیخ علوانی رحم اللہ اس سے استلال کرتے ہیں کہ جب قبلہ کی طرف تھوکنا یہ پسند نہیں کیا کیا ہے تو قبلہ کی طرف رکھ کر کے پیشاب کرنا اس کی طرف پشت کرنا یہ تو بدرجہ اللہ منع ہونا چاہئے تو یہی بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ عالی اطلاق یہ ممنوع ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لئے آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا ٹوائلٹ بنوا رکھا تو اس کے توڑ کے اس کو صحیح کیجئے قبلہ کی طرف آدمی جب اس میں بیٹھے تو نہ قبلہ کی طرف اس کا چہرہ جائے نہ قبلہ کی طرف اس کی پیڑ جائے اس کو توڑ کے صحیح کر دیجئے اس کا رخ چینج کر دیجئے ہماری نظر میں یہی بات مناسب ہے یہی بات درست لگتی ہے امید دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے جو لوگ لیپ سے کمیشن لیتے ہیں یا میڈکر سٹور سے کمیشن لیتے ہیں اور جو لوگ پیشنٹ کو دوسرے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آکے آئی پی لیتے ہیں ایسے لوگوں سے ایسے ڈاکٹروں کو کیا کرنا چاہے بائی کارڈ کرنا درست ہے جی وجہت فرمائے یہ بائی سے آپ پوچھ رہے ہیں جو لوگ کمیشن لیتے ہیں یعنی اپنے پیشنٹ کو کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں ریفر کرتے ہیں تو وہاں سے یہ پیسے لیتے ہیں اس کے تو ایسے ڈاکٹروں کا بائی کارڈ کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اگر پتا چل جائے کہ کوئی ڈاکٹر کمیشن لیتا ہے تو بلکل اس کا بائی کارڈ اگر کر سکتے کرنا چاہیے اور اس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو اس طرح سے کمیشن نہیں لیتا ہے جو ریفر کر رہا جس کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے دونوں کو ترک کر دینا چاہیے اس کے بہت سارے مفاسد ہیں ایک بہت بڑا مفصدہ یہ ہے کہ آدمی کی جو سیٹنگ ہوتی ہے اس کی طرف ریفر کر دیتا ہے یعنی ایک پیشنٹ آیا داکٹر کے پاس اس ڈاکٹر کو لگا کہ اس کو آپریشن کی ضرورت ہے تو وہ ریفر کرے گا ایک ایسے شخص کے پاس جس کو آپریشن کرنا صحیح سے نہیں آتا ہائی وہ آپریشن کرتا لیکن وہ ایکسپارٹ نہیں ہے ماہر نہیں ہے لیکن چونکہ اس سے کنیکشن اس لئے اس کے پاس ریفر کر دے گا پاسہ لینے کے لئے اور اس کی زندگی دعا پر لگا دے گا حالانکہ اس ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس سے بہتر ڈاکٹر آویلیبل ہے اس سے بہتر ڈاکٹر کے طرح بھیجا جا سکتا ہے لیکن نہیں بھیجتا کیونکہ اس کے ساتھ سیٹنگ نہیں ہے ایسے ہی لیو وغیرہ میں جب بھیجتے ہیں تو جہاں ان کی سیٹنگ ہوتی وہاں بھیج دیتے ہیں گرش یہ اس سے اچھی جگہ ہیں اور اس سے اچھی سرویس دینے والے لوگ موجود ہیں تو یہ ایک مفسدہ ہے کہ آدمی غلط جگہ رہنمائی کر دیتا ہے اس کے چکر میں اس سے اس کو بین کرنا چاہیے اور اس کی مخالفت کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیشن پر مریض پر ایک بلا وزے کا بوجھ لتا ہے ایک آدمی ہسپٹل میں جاتا ہے کچھ لوگ تیس پرسنٹ بلکی کچھ لوگ چالیس پرسنٹ بلکی حد ہو گئی کچھ لوگ ففٹی پرسنٹ جو ہے کٹ لیتے ہیں ریفر کا یعنی اگر آپ کسی بڑے ہسپٹل میں گئے کسی کے کہنے کی وجہ سے اور وہاں اس نے آپ کا آپریشن کر دیا پانچ لاکھ روپیے لگے تو جو پانچ لاکھ آپ سے لے رہا ہے اس میں سے دھائی لاکھ اس کا ہوگا دھائی لاکھ اس شخص کا ہوگا جس نے ریفر کیا ہے تو جس نے آپ کو بھیجا وہ بیٹھے بیٹھے دھائی لاکھ لے رہا ہے کس بات کے لے رہا وہ دھائی لاکھ یہ کتنا بڑا ظلم ہے مریض پہ پیشن پہ اس لئے جو لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ انتہائی ظلیل قسم کے لوگ ہیں انتہائی خبیص قسم کے لوگ ہیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ایسے لوگوں سے بچانا چاہیے اگر کوئی آدمی چلو اپنی معلومات کی کوئی قیمت لگاتا ہے ریفر کرتا ہے کوئی رہنمائی کرتا ہے تو ڈنکے کی چھوٹ پر بولیں کہ ہم آپ کو فلن جگہ بھیجتے ہیں ہم رہنمائی کرتے ہیں چلو اس کا کچھ پیسہ دے دو لیکن یہ کی اتنی بڑی رقم کٹ کر لینا اور اس کو آپریشن کے نام وہ ڈاکٹر جو دوسرا ہے وہ چیٹ کرتا ہے وہ آپریشن کے نام سے وہ لیتا ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ اس میں سے اتنا پیسہ اس کو دینا ہے وہ تو کہتا ہے بل بنا کے رکھ دیتا ہے کہ تمہارے آپریشن میں اتنا خرچ آیا جبکہ اتنا خرچ نہیں آیا ہوتا ہے تو یہ سب مفاسد ہیں اس لئے ایسے لوگوں سے تو بچنا چاہیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور دوسرے ایسے ڈاکٹر کو تلاش کرنا چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے ہیں جو اس طرح کا کام نہیں کرتے ہیں امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام ابو حزلان ہے میرا سوال خدبہ جمعہ کے تعلق سے ہے خدبہ جمعہ میں جو دو خدبے ہوتے ہیں خدبہ اولہ و خدبہ ثانیہ کیا یہ نبوی طریقہ ہے اور خدبہ جمعہ میں سورہ کحف پڑھنا مکمل پڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا مکمل سورہ کحف پڑھیں یا کچھ آیات پر احتفاء کر سکتے ہیں اور ایک سوال یہ بھی ہے شیخ کہ خدبہ جمعہ کے دوران جو بیٹھتے ہیں دوسرے خدبے کے لئے پھر اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو کیا پھر سے خدبہ مسنونہ شروع سے پڑھا پھر ایک اور بات یہ بھی ہے شیخ کہ خدبہ جمعہ میں آخر میں جو ان اللہ اولہ اکتہو یسلون علی النبی پڑھتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں یہ ایک بھائی صاحب میں سوال کیا ہے خدبے سے متعلق کئی سوالات ہیں ان کے سوال میں پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو دو خدبہ ہوتا ہے تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہے تو دیکھیں دو خدبے کا ثبوت بہت ساری حدیث میں موجود ہے مثلا یہ سنن ترمیزی کی ایک حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے بلکہ صحیح بخاری میں بوجود ہے لیکن سنن ترمیزی کی الفاظ بہت واضح ہیں وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سنن ترمیزی حدیث نمبر پاس سو چھے عبداللہ بھی نمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخطبو یوم الجمعہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن خطبہ دیتے تھے ثم يجلسو پھر آپ بیڑھتے تھے ثم يقومو فیخطبو پھر آپ کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے پتا چلا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبہ دیتے تھے اور کامیس لما تفعلون اليوم جیسے آج تم لوگ خطبہ دیتے ہو ایسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو حدیث تو بہت واضح ہے کہ دو خطبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے آپ نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ سورے قحف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سورے قحف شاید آپ نے کہا ہے سورہ کاف نہیں سورہ کاف ہے صحیح مسلم اگر ایک روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کاف مکمل پڑھتے تھے تو دیکھیں سورہ کاف پورا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے ایسی کوئی نص نہیں ہے جیسے پتا چلتا ہو کہ نہیں اس کا پڑھنا یہ واجب ہے خطبے کا حصہ یہ ہو سکتا ہے اسے بنا سکتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے تو اگر کوئی سورہ کاف پڑھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی کر دے اصل مقصود یہ ہے کہ اس میں بہت اہم باتیں ہیں قیامت کے تعلق سے موت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے تعلق سے بہت ہی جامعی صورت ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ خطبے کا حصہ ایک ہو جاتا ہے تو اگر کوئی آدمی صورت قاف پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا ترجمہ بھی کر دیں تو چاہے تو مکمل پڑھیں کچھ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے ایسی کوئی قائد نہیں ہے کہ بھئی مکمل پڑھنا ہے مقصود کیا خطبے کا اصل مقصود کیا ہے وازو نصیت تو چند آیات بھی پڑھ دے تو وہ مقصود اس کا حاصل ہو جاتا ہے تو کچھ آیات پہ بھی اکتفا کر سکتا ہے مکمل بھی پڑھ سکتا ہے نہ بھی پڑھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ خطبے میں اصل یہ ہے کہ وازو نصیت سامنے والے کو کرنا ہے یعنی جو سامین ان کو وازو نصیت کرنا ہے وہاں یہ پابندی نہیں ہے کہ کونسی آیت پڑھنا یا کونسی حدیث پڑھنا یا کیا کہنا ہے حالات کے لحاظ سے کچھ بھی آدمی وازو تذکیر کر سکتا ہے تیسری چیز آپ نے پوچھی ہے کہ دوسری خطبے کے لئے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے یعنی ایک خطبے کے بعد بیٹھتا ہے دوسری بعد کھڑا ہوتا ہے تو بھی خطبے مستونہ پڑھے گا یعنی خطبے حاجہ آپ کی مراد ہے شروع میں جو لمبا سا خطبہ ہے اس کو ریپیٹ کرے گا کی نہیں تو دیکھیں اس بارے میں تو میرے سامنے کوئی ایسی روایت نہیں ہے لیکن چونکہ دوسری خطبے کو بھی خطبہ کہا گیا ہے تو دوسری خطبے میں بھی حمد و صلات ہونا چاہیے اور عام طرح سے خطبہ ایسی ہی کرتے ہیں دوسری خطبے میں حمد و صلات کی کچھ الفاغ ہوتے ہیں لیکن وہ پورا خطبے حاجہ ریپیٹ کرنا ہے دوسری خطبے میں تو اس تعلق سے میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے چوتھی بات آپ نے یہ پوچھی ہے یہ جو پڑتے ہیں تو یہ حدیثیں ثابتیں گے نہیں تو میری معلومات میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے ایسی کوئی حدیث میری معلومات میں موجود نہیں ہے جس میں فطور خاص اس آیت کو پڑھنا ذکر ہو کہ آخر میں اس کو دوسری خطبے میں پڑھا جائے گا اس لئے اگر کوئی پابندی کرتا ہے کہ نہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو یہ درست نہیں ہے اللہ کیا کوئی دلیل مل جائے لیکن کبھی کبھار اگر کسی نے پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتے کہ نہیں پڑھنا ضروری ہے اس کا حصہ مانے سن مسنون کہے تو اس کو دلیل دینے پڑے گی دلیل ہے تو ٹھیک ہے دلیل نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے علیہ میں اس چیز کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں کچھ سوالات تحریری شکل میں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے جن چیزوں میں جاندار کی طرح تصویریں ہوں کیا انہیں گھر پر لگا سکتے ہیں جی بالکل نہیں لگا سکتے ہیں بہت ساری حدیث میں اس کی ممانت ہے صحیح بخاری کی حدیث حدیث انبر دو ہزار ایک سو پانچ امہ عشاء رضی اللہ نے فرماتی ہے کہ انہوں نے ایک چادر خریدی تھی فیہا تصاوی جن میں تصویریں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھے تو آپ گھر کے اندر داخل نہیں بھیے اور بعد میں جب سوال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ان تصویروں کے ویسے میں اندر نہیں آرہا اور کہا انہا اصحاب عادی صورت یہ تصویر بنانے والے یوم القیامت قیامت کے دن یعذبون ان کو عذاب دیا جائے گا تو اس لئے گھر میں ایسی تصویریں نہیں ہونی چاہیے آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال ہے کسی خاتون کا سوال ہے بچوں میں کسی پرابلم کی ویسے ابوشن کرانا پڑا تو اس میں کیا گناہ ہے اور کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر کوئی معقول وجہ ہے کوئی معقول وجہ ہے کسی ڈاکٹر نے سلائے دیئے تب تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے جیسے یہ ڈاکٹر کہہ دے کہ عورت مر جائے گی اگر فوراں جو ہے نہیں کرائے گیا تو عورت مر جائے گی عورت کی جان کا خطرہ ہے یا بہت ابتدائی مرحلے میں کوئی مسئلہ تھا یعنی ایک دو مہینہ کا تھا ہو سکتا ہے ایسا اس میں حرش کی بات نہیں کوئی ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہو کسی معقول وجہ سے لیکن بلا وجہ بے گئر ضرورت ایسی کسی نے کر لیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر بچے کے اندر جان آ گئی تھی اور اس کے بعد اس کو باہر نکالا گیا ہے اس کو مار کر دی تو قتل ہے ایک جان کی قتل ہے تو جو گنائے ایک قتل کی ہوتی وہی گنائے اس کے اوپر بھی ہے تو ابھی کیا کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ ہے کبیرہ ہے تو توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے حوخ صغر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے توبہ کرنا چاہیے ابھی اس کے علماء اور کیا راستہ ہے بلا وجہ اگر کسی نے کسی بچے کو مار دیا ہے تو توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہئے زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہئے لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کرنے چاہئے ایک جان مارا ہے تو اس کا کفرہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کریں آپ دیکھیں کیونکہ ادمی بیمار ہو رہا ہے کسی کی جان جا رہی ہے آپ کے ذریعے بس سکتی ہے تو زیادہ زیادہ اس میں تعاون کرنا چاہئے تو صدقی کی یہ شکل اپنا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنی سوالات بھینا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شہ رہا ہے اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن جو سوالات ہم کو ویڈیو آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب لیونے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بے مقصد ہو سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی ذکر کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں